اس ججمنٹ کو ڈیفنڈ کر رہا تھا وفاقی حکومت کے بہاب سے وفاقی حکومت کا نمائندہ ایڈیشنل اٹانی جنرل جس کی حاضری لگی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس آڈر کو کبھی ایمپلیمنٹ نہیں کیا تھا یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عینی ادارہ آئی کورٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سٹے ویکیٹ کرو اس سے قبل کہ اس عینی ادارے نے اس ٹے کو ایمپلیمنٹ کیا ہو انسٹیٹ الیکشن کمیشن نے ایک نیا شیڈول ایشو کیا تھا کہ آپ کی جو ریزرڈ سیٹ کی سکروٹنی ہے ہم اس کو ترٹین تاریخ تک لے کے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینا اس لیجٹیمیسی کا بہت بڑا کوسٹن آئے گا آپ کے الیکشن کا ٹو ہنڈر ٹوئنٹی سیون ریزرڈ سیٹ آپ ہم سے نہیں لے سکتے آپ بلہ لیں گے تو آپ کے الیکشن کو دنیا کبھی ریکرگنائز نہیں کرے گی آپ اس ملک کے اٹھ سو ایٹھ ہنڈر ٹوئنٹی نائن سیٹ پہ اگر آپ الیکشن کروائیں گے انڈیفینڈنٹ تو آپ نے بنیاد رکھی ہے اور آپ بنیاد رکھیں گے کرپشن کی ہارس ٹریڈنگ کی جس کے بارہا مزمت کی گئی ہے جس کی سب کی سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ ایک سٹیبل حکومت کے لیے اس ناسور کو آپ کو ختم کرنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیجن اوجلت میں دی گئی ہے لیکن ہم انشاءاللہ اس کے خلاف آج ہی فیصلہ کریں گے ہم سپریم کورٹ ہی جائیں گے انشاءاللہ اور جتنی جلدی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی تاکہ سٹیبلیٹی بھی آ جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ کون سی پارٹیز اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے گی کیونکہ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لینا تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیسیلوشن کے مترادب ہے تو سپریم کورٹ سے درخواست ہے انشاءاللہ کل ہی ہم آپ کے عدالت آئیں گے میرے باری فرمالے اور جلدی سے ہمیں بھی سن لے دیکھیں سپریم کورٹ اگر ہمارا بلہ بحال نہیں کرتی اور ہمارے پاس اور کوئی اپشن نہیں رہتا تو آبیسلی پر انڈیپنڈنٹ کی حصیت یہی ہے کہ ہر امیدوار کو ایک الگ سے نشان ملتا ہے دیکھو اس سے ووٹر بھی کنفیوز ہوں گے ڈیسن فرنچائز بھی ہوں گے سسٹم جو بھی جیتے گا اس میں ڈیموکریسی کی ہار ہوگی اس میں سسٹم کا ہار ہوگا اس میں جمہوریت کی ہار ہوگی اس میں ایک سٹرانگ پارلیمنٹ کی ہار ہوگی ایسا نہ کیجئے گا سر یہ بتائیے گا حاصل روپے آپ کا بھیان جو آج بورٹ ڈسکس ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور کیا آپ لوگوں نے ایک کنڈیشن سیٹ کر لی ہے کہ اگر فری این فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو فی ٹی ای کی جو سپورٹ آئی ایم ایف مائلے کے ساتھ ہے وہ بڑھ را کر لی جائے دیکھے میں آپ کو ایک مند میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میں نے اس پر سٹیٹمنٹ ہم نے دیئے اور بارہا مرتبہ دیئے اور ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آنمی آپ کی خراب ہو جائے گی اگر آپ فری این فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے اور آپ کی لیجیٹمیسی کا بھی قویسٹنز ہوگا جو بھی گورنمنٹ آئی گیا ایسی الیکشن کے نظر میں ان کی لیجیٹمیسی کا بھی بہت بڑا قویسٹنز ہوگا کل کی سٹیٹمنٹ جو نصر جاوید صاحب سے منطوب ہے نہیں کل میری میٹنگ ہوئی ہے آئی ایم ایپ سے اس سے پہلے میری ضرور میٹنگ ہوئی تھی کل جو میٹنگ یہ کہہ رہے ہیں میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے آئی ایم ایپ سے کل میرا انٹریکشن انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھا نہ ہم نے آئی ایم ایپ کو کل ڈسکس کیا ہے نہ اس کے سٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ سٹیٹمنٹ ہے جو سٹیٹمنٹ ہے یہ نصرت جاوید صاحب کی یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ کل نہ میری ملاقات ہوئی ہے نہ ہم نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ واپس لیں گے ہم نے یہ نہیں کہا ہم کہتے ہیں ایکانومی کو بشمول آئی ایم ایپ کے پروگرام کو نقصان پہنچے گا جب ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی جب آپ حرید و پیرخت کتھ پارلیمنٹ کے اندر کروگے تو آپ ایکانومی کے پیسس ٹیبل کروگے ہم نے نسرت جاوید کی سٹیٹمنٹ آیا سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیزن جرنلسٹ ہے اس کو چاہیے تھا ہے سٹیٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کی وہ تصدیق کرتے یا ایٹلیس ہمیں کال کر دیتے تو ہم بھی ان کو کہتے کہ ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی سر خان صاحب نے آج ایک اور چارج پریم ہو گیا کس طرح سے آپ ساری چیزنٹ دیکھیں دیکھیں یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہیں میں نے حصی میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن وہاں سے چل کر کہ اتنے ہارٹ ٹائم میں آ کر کہ صرف آپ انڈائیٹ کرا رہے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہیں دنیا کو دکانا ہے میں نے انڈائیٹ کر لیا لیکن یاد رکھنا آپ خان صاحب پہ اور کتنی انڈائیٹ لگائیں گے آپ پہ عوام انڈائیٹ کر چکی ہے چوری کا اور انشاءاللہ آٹھ فروری کو آپ سزاوار ہوں گے یہ بتائی گا کہ سپریم پورٹ بھی اگر بلے کو ریسٹور نہیں کرتی اس کے بعد ظاہر آزاد ہی لڑیں گے آپ کے امیدوار تو کیا آپ کیا کنسیڈر کریں گے آپ کو آزاد امیدوار آپ کے جو ہیں دیکھیں ہم بوائی کارڈ کی طرف ہم کسی صورت نہیں جائیں گے ہم سپریم کورٹ سے بھی استدعا کریں گے کہ ضروری نہیں ہے اگر آپ خام خواہ اس بلے میں کوئی خاص بات ہے اب ہمیں کوئی اور نشان دیتے ہیں قانون یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے جو کینڈی ریٹس ہیں ان کے پاس ایک کامن کامن سمبل ہونا چاہیے ایک ہی سمبل ہونا چاہیے چاہے وہ ہمارا جو بھی ہے وہ سمبل ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اور آپ اگر ریکال کرنا چاہتے یہ ریکال نہیں کر سکتے مجھے کبھی یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس کو بیسے بھی یہ میٹر ریزال ہونا ہی تھا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ اس میٹر کو ایسے جانے نہیں دے گی یہ جمہوریت کے آنے والے میں سمجھتا ہوں کہ ان بہاپ اپ اور فیوچر چلٹرنس فیوچر یہ ہماری کبلگیشن جمہوریت کو استقام دینے کے لیے میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ کبھی بھی اس بات کو کنسیڈر کرے گی کہ ہم سے جو الیکشن کا سمبل ہے وہ واپس لیا جائے میں اتنا کبھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ نائن مور دن نائنٹی پرسن یقین یہ سپریم کورٹ ہمارا بلہ ریسٹور کروائی اگر whatever reason نہیں بھی کرتی پھر بھی ہم الیکشن میں تو جائیں گے لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا یہ دیکھو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی یہ میں سمجھتا ہوں جتنا نقصان آپ کا اکانومی کا اس کا ہوگا اگر آپ لاہور کی مثال لے لیں وہاں آپ کی کتنے سیٹیں ہیں چودہ آپ کی نیشنل اساملی کی سیٹس ہیں والمو سٹائیس آپ کے پاس جو سیٹس ہیں وہ پروینشل اساملی کی ہیں ایک ایک سیٹ پہ آپ کے جو پانچ پانچ چچے کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہوں گے تو سر نشانات پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہوں گے تو لوگ بھی کنفیوز ہوں گے پارٹیاں بھی کنفیوز ہوگی ہمارا ووٹر سپورٹر کنفیوز ہوگا تو آپ نے ایک پولیٹیکل پروسس سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو انڈیریکلی آلموست نکال دیا جو کہ ان لیگل میں سمجھتا ہوں دیکھو دسری نشان پہ تو دیکھیں گے لیکن کیا اگر ہم سے نشان لیا جاتا ہے وہ پلان بی تو ضرور ہوگا ہم کنسیڈر کریں گے لیکن آگے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ویسے ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ وہ سپریم کورٹ اس پہ جو بھی ہم کریں گے تو ایکشن کر لے دیکھیں عدلیہ میں جلدی ہونا چاہیے تھا ایک بات یہ بتاؤں آپ کو جب لانس ٹیم پشاور آئی کورٹ میں بھی ہیرنگ ہوئی تھی پشاور آئی کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ڈی بی سن سکتی ہے سنگل جج نہیں سن سکتا سنگل جج آپ کو صرف سٹے دے سکتا ہے اور یہ پوچھا گیا تھا کہ فرسٹ آویلیبل ڈی بی میں یہ کیس رکھے تاکہ پیسلہ ہو اس وقت بھی ہم چاہ رہے تھے کہ ایک ہم دو کو اس دن پیسلہ ہو جاتے ہیں کیا کہ جو بھی ہے ایک طرف ہو جائیے مسئلہ اس وقت بھی یہ رکھا تھا بھئی یہ ایکسٹریم بائس آپ دی الیکشن کمیشن شوک کر رہا ہے کہ ایمپلیمنٹ کیے بغیر آپ جاتے ہیں کوٹ میں اور صرف ایک پارٹی کے خلاف آپ جاتے ہیں باقی پارٹیوں کے خلاف نہیں جاتے پی ایم ایل ان نے آپ سے ریکارڈ پہ اکیس دن کا ٹائم مانگا آپ نے ساتھ دن ٹائم دیئے تھے الیکشن کرنے کے لیے آپ نے سات مہینے ہمارے آرڈر کو روکے رکھا تھا یہ بھی عوام کی عدالت میں آپ کو جواب دینا ہوگا دیکھیں ڈائیلاگ ہر وقت ہونا چاہیے ڈائیلاگ پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہتی ہیں اگر ڈائیلاگ کی طرف جاتا ہے ضرور ہونے چاہیے ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم ڈائیلاگ نہیں چاہتے لیکن کس گراؤن پر ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے الیکشن کے لیے الیکشن کی فریڈم کے لیے الیکشن کے ایک دن پر ہونے کے لیے الیکشن سب کی پارٹیسپیشن کے لیے لیول فرینک بیٹ کے لیے ہم تو انکنٹسٹ الیکشن کرنا نہیں چاہتے ہم تو کہہ رہے ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے اگر نہیں بھی تو انڈر نائنٹین لڑائیں گے براب سے لڑائیں گے جگہ آپ کو خالی نہیں چھوڑیں گے یہ وہاں انڈر نائنٹین سے بھی گبرائی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان کی شکست ہوگی آٹھ تاریخ ہو دیکھتے جائیے گا براب سے مخلوق سے ملاقاتوں کی باتیں چلیئے ہیں کیا آپ سے بھی کوئی لوگ ملاقات ہوئی آپ کے ساتھ سر میرے کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی میں آپ کو اپنے ذاتی اگر بتاؤ تو نہ مجھے کوئی فون آیا نہ کوئی ترٹ آیا نہ کوئی دمکی آئی ہے نہ میرے کوئی کسی کو فون کیا نہ میرے کے ساتھ کسی ملاقات ہوئی ہے برای رہے کسی ملاقات ہوگی ہے کیا آپ ملاقات ہوگی ہے